ڈلی کے مکہ منتری اروید کجریوال اپنے کام سے تو چرچاؤں میں رہتے ہیں اور کام کے ذریعے اپنا ذکر کرتے ہیں لیکن کئی بار ان کے بیان بھی بہت سے چرچاؤں میں آ جاتے ہیں پنجاب میں ہیں وہ اور اس دوران وہ کانگریز کو لکاتار گھر رہے ہیں اور کانگریز کے نیتاؤں کو انہوں نے کچھرا تک کہہ دیا کس طرح سے اور کیوں یہ ریپورٹ دیکھیں ڈلی کے مکہ منتری اروید کجریوال کا بیان کانگریز کو بیچین اور شاید پریشان کرنے والا ہے کجریوال کا دعویٰ ہے پنجاب میں کانگریز کے کئی نیتا ان کے سمپرک میں ہیں سوال ہے آخر کجریوال کے سمپرک میں پنجاب کانگریز کے کون سی نیتا ہے کجریوال نے نہ صرف کانگریز نیتاؤں کے سمپرک میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے بلکہ یہ تک کہہ دیا ہے کہ چاہیں تو شام تک پچیس کانگریز کے نیتا آم آدمی پارٹی میں وہ شامل کروا سکتے ہیں آخر کجریوال کا اشارہ ہے کس کی طرف کانگریز میں بھی بہت سارے لوگ ہمارے سمپرک میں ہیں پر ہم ان کا کچھرا لینا نہیں چاہتے ہیں پنجاب میں کانگریز کا سیاسی ناٹک امریندر سنگھ اور نوجوت سنگھ سیدھو کے بگ دیکھ چکا ہے موجودہ سی ایم چنی کی سرکار میں امریندر سنگھ کے بگ رہے کئے منتریوں کا پتہ کٹ چکا ہے امریندر سنگھ نے نئی پارٹی بنا لی ہیں اور چنی سرکار میں امریندر سنگھ کے کئی پورانے ساتھی اب ان کے ساتھ نہیں ہیں ایسے میں سوال ہے کیا کیجریوال کے سمپرک میں وہی نیتہ ہیں یا پھر کوئی اور اگر ہم ان کا کچھرہ لینا چالو کر دیں آج شام تک میں چیلنج کر رہا ہوں پچیس کانگریز کے امیلے ہماری پارٹی بنا چاہتے ہیں ہمارے تو دو ہی گئے ہیں ان کے میں چیلنج کر رہا ہوں پچیس امیلے اور دو تین ایم پی ہمارے سنپرک میں وہ آنا چاہتے ہیں کیجریوال نے پنجاب کے خالی خزانے کی دلیلوں کو لے کر کانگریز سمیت اگالی دل کو نشانے پر لیا ہے پنجاب کا خزانہ خالی تو پانک سال تو تمہاری سرکار کی تم نے کرا گیا اب کیجریوال پنجاب کا خزانہ خالی ہو گیا موسیقی 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 موسیقی